بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کا پلین لاہور میں ریلی کی تیاری وزیراعلا پنجاب قیادت کریں گے گورنر ہاؤس سے پنجاب اسمیلی تک مارچ میں مشال ملک بھی شریک ہوں گی سادی سلب زندگی قید سنگینوں کے سائے مگر نہیں ڈک مگائے نہتے کشمیری مودی سرکار کے خلاف ورسر پیکار کنٹرول لائن کے دونوں اطراف تھی آج یومی سیاہ منایا جائے گا کشمیر میں زندگی اسیر لوگ ڈاؤن گیار میں روز میں داخل راشن ختم عدویات کی قلت انسانی علمیہ کا خچہ بڑھنے لگا اخبارات ٹی وی انٹرنیٹ سمیت ہر چیز بند انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے ازاد کشمیر میں ایکشن لینے کا میں نرندر موڈی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تیار ہے پاکستانی فوج پاکستانی فوج نہیں تیار ساری قوم تیار ہے انشاءاللہ آپ کو وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائیں گے آزاد کشمیر میں جاریت کا بھاکی پلان دشمن کو سبق سکھانے کا آزم موڈی اور آر ایس ایس نے ہٹلر سے آئیڈیالوجی لی وزیر آزم کا مزفرہ بات میر سمیت کے خطاب عبراند خان کو مقموضہ وابی کی آزادی کا یقین کشمیر کی آواز بننے کا اعلان یہ جو نرندر موڈی نے کارڈ کھیلا ہے ایک سٹریٹیجک بلندر کر دیا ہے یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے اس کے بعد اب صرف آزادی کی طرف جائے گا کشمیر میں اب بنوں گا اب یہ سمجھے کہ کشمیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسٹر یونائٹڈ نیشنز کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ صرف کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں لیڈرشپ کو علیدہ چھوڑے لیڈرشپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے امہ کشمیر کے ساتھ خیادت کی مجبوریوں پر اظہار افسوس وزیر آزم نے مقبوضہ وادی کا معاملہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا کرفیو کے دوران ظلم کی ذمہ داری عالمی برادری پر ہوگی عمران خان نے بتا دیا اپنے قراردادوں پر عمل کرانا اقوام متحدہ کا امتحان قرار انٹرنیشنز آپ کے لیے انہوں نے جو نردر بوڈی نے کیا آپ کی ریزولیشن اٹھا کے پھینکیا اسے سائٹ پہ تو کیا کریں گے آپ یہ جب کرفیو اٹھے گا جو بھی اس کرفیو کے اندر ظلم ہوا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ ذمہ دار ہیں کشمیر پر سمجھواتا نہ ممکن چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے مظلوموں کے ساکھ کھڑے رہیں گے قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں ماضی میں ایک آگست کا ٹکڑا وابی کی حیثیت بدل سکا نہ ایندہ ایسا ہوگا سپاہ سالار جنرل کمر چاوے باشوا کا بڑا بیان خدا آپ سے کہتا ہوں میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی میں اپنے سوائن کے گھر جانا چاہتا ہوں میں اس لیلیز کو پیار کرنا چاہتا ہوں جب میری ماں پیدا ہوئی تھی اس بٹی پر اپنا صحیح در لگانا چاہتا ہوں جہاں پر میرے پچوں اور بٹیوں کا خون پاو اس کی شمیر کے ادھر جہاں ان کی سوٹے لٹی اس کے ادھر میں ماں آزاد شہری کے سن سے جانا چاہتا ہوں اپنی زندگی میں جانا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے جانا چاہتا ہوں اپنی زمین پر جانے کی خواہش کا اظہار مسئلے کا حل رائے شماری لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں ایلو سی اب سیز فائر لائن بن گئی ہے اگر آج کشمیریوں کا جھنڈا گر گیا تو اگلا حدف پاکستان ہوگا وزیراعظم آزاد کشمیر کا خطاب کشمیریوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا اہد پاکستان میں مسئلہ کشمیر سلامتی کانسل میں لے جانے کا فیصلہ کر لیا موڈی نے نہرو کے وعدوں پر بھی پانی پھیتیا قدر مملکت کا خطاب اسلام آباد میں تحریک انصاف کی ریالی وزیراعظم کی تقریر کے بعد موڈی کو نین نہیں آئے گی عمران خان ہر فارم پر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے ہیں شاہ ممود قریشی، فردوس آشق آوان مراد سعید اور اسد عمر کا خطاب مزیر خارجہ کاروسی، ہم منصف کو ٹیلی فون بھارت قیر آئینی کامات سے مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے شاہ ممود قریشی کی گفتگو صورتحال پر نظر ہے تصویہ طلب امور مذاکرات سے حل کرنے چاہیے سرگی لاروف کا اظہار خیار تیرہ اگس کو سیز فائر معاہدے کی خلاب ورزی بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیسٹر کی دفتر خارجہ طلبی پاکستان کا شدید احتجاج پاکستان سے انفرومیشن جنگ میں شکست کا اعتراف آئی ایس پی آر کو طلاق کی اقمتی عملی پر پل مارکس دیتا ہوں بھارت کو طریقہ ایکار سکھانا چاہیے پاک پوچ میں دنیا کو بتایا کشمیریوں کو تنہا کر دیا گیا سابق بھارتی لیٹنین جنرل عطا حسین کا اعتراف بھارتی بربریت تے خلاف یوم سیاہ دنیا بھر میں بسنے والے کشمیری آج ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ شڈیول سکھ برادری بھی شریک ہوگی وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلفی بخاری کی پاکستانی کمیونٹی سے بھرپور شرکت کیا بھی عالمی میڈیا پر سچ کیوں بولا کشمیری رہنما شاہ فیصل کے بھارت سے باہر جانے پر پابندی ڈلی سے سرنگر بھیج کر حراست میں نیلیا گیا بھارتی مظالم ٹویٹ کرنے پر ڈیپٹی کمیشنر انتناک کو گرفتار کر دیا گیا مقبول سا کشمیر میں نماز سے عید پر پابندی تشریف ناک مذہبی حقوق سلب کرنا انسانی حقوق کی خلاف پر سی مسئلے کا حل سلامتی کانسل کی خراہداتوں کے مطابق ہونا چاہیے اکٹوبر کے آخر میں جمہو کشمیر بھارت کی ریاست نہیں رہے گا موڈی سرکار نے وادی کو بند گلی میں دھکیل دیا تنظیم نو پرانے قوم پرست ایجنڈے کی اکاس ریاست کی خودمختاری ختم ہونے سے صورتحال انتہائی خطرناک ہو گئی بھارتی نیاد پروفیسر سمانترا بھی فکر مند اور موڈی سرکار نے اپنے عوام کو بے وقوف بنایا سینہ گرمی بی بی سی اور الجزیرہ پر دکھائی گئے جلوس کی ویڈیو سسلی ہیں انڈیا ٹوڈے کی تسبیق عوام نے وادی کی خصوصی حیثیت ختم کنے کے خلاف موقع دے دیا بھارتی میڈیا کا بھی اعتراف اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد میں ہوں عمر دراز ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بولیٹن کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد نہتے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے اور بھارتی یوم آزادی پر آج پاکستانی اور کشمیری یوم سیاح منا رہے ہیں قوم اب مظلوموں کی آواز بنے گی دنیا میڈیا گروپ بھی سلسلے میں اپنی قوم اور کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اور ہم بھی اس کو یوم سیاح کے طور پر منا رہے ہیں بھارتی سرکار کے جو کالے کرتوت ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیے جائیں گے آج ملک بھر میں ریلیوں اور مظاہروں کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں یوم سیاح پر ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی اسلام آباد کی بات کریں تو بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاج کیا جائے گا عوام کشمیری بہن بھائیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی کریں گے مقبولتہ کشمیر میں بھارتی پوش کی بربریت سے دنیا کو آگاہ کیا جائے گا یوم سیاح پر لاہور سمیت پنجاب کی کئی شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی لاہور میں ریلی کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے وزیرعالہ پنجاب اسمان دوستار ریلی کی قیادت کریں گے جبکہ گورنر ہاؤس سے پنجاب اسیمبلی تک یہ ریلی نکالی جائے گی یاسی ملک کی اہلیاں مشال ملک دھی مارش میں شریک ہوں گی اور اس تمام تر معاملے پر گورنر پنجاب چودری سرور نے کہا ہے کہ یوم سیاح بھارت کا مکرو چہرہ بے نکال کرے گا اور بھارت کو کشمیر پر اپنے اقدام کے نتائج اب بھگت نہ ہوں گے تو بھارتی یوم آزادی پر پاکستانی اور کشمیری آج یوم سیاح منا رہے ہیں قوم مسلوموں کی آواز بنے گی مودی کے کالے کرتو جو کہ بے نکال کیے جائیں گے ریلی اور مظاہروں کی صورت میں جس کے لئے تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں پاکستان اور کشمیریوں کی بات کی جائے تو یک جان دو قالب کی بات کر سکتے ہیں پاکستان نے اپنا یوم آزادی اس پر کشمیریوں کے نام کیا بھرپور یک جہتی کا اظہار کیا گیا وزیراعظم پاکستان پہنچے تھے آزاد کشمیر جہاں پر مظفر آباد کی اسمبلی سے انہوں نے خطاب کیا جبکہ پندرہ اگرز جو بھارت کا یوم آزادی ہے آج پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کے یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے یوم سیاہ منانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو بھارت کے کالے کرتوتوں سے آگاہ کیا جائے دنیا کو بتایا جائے بھارت کس طرح کشمیریوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے ان کو جینے کا موقع نہیں دیا جا رہا کس طرح ظلم و ستم اور بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری ہے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ وزیراعظم پاکستان کہہ چکے ہیں یہ آزادی کی جدوجہد کا فائنل فیز ہے اب ہم کشمیریوں کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر کھڑے ہیں ہم اقوام متحدہ میں جائیں گے عالمی برادری کو یقین دلائیں گے پوری دنیا میں جہاں پر بھی کشمیری اور پاکستانی موجود ہیں آج دنیا بھر کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے یہ بابر کرانے کی کوشش کریں گے کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی نام نہا جمہوریت ہے اس کا جو اصل چہرہ ہے آج دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا یہاں صرف پاکستانی نہیں لندن سمیت برطانیہ کے مختلف شہروں میں بھی آج یوم سیاہ منایا جائے گا وزیراعظم کے معاملے خصوصی ذلطی بخاری نے لندن میں سوالے سے پریس کانفرنس بھی کی اور سکھ برادری نے یوم سیاہ کے احتجاس میں بھرپور شرکت کا اعلان کیا ہے چیئرمن سکھ پورٹ جسٹس پرمجید کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سکھ بھی بھارت کے خلاف اقوام متحدہ میں جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سکھ قوم ساری دنیا میں بھارت کا چہرہ بے نقاب کرے گا سکھ کمیونٹی کل کے مظاہرے میں بھرپور شرکت کرے گی یہ کہا گیا پرمجید سنگھ کی جانب سے اور وزیر خارج آشوہ حممود قریشی نے کہا ہے کہ مودی اگر کشمیریوں کا موقع جاننا چاہتا ہے تو مقبوزہ آبادی سے کرفی اٹھا کر دیکھ لیں کرفی اٹھا تو کشمیر بنے گا پاکستان کے نارے گونچیں گے انہوں نے کہا کہ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آج یوم سیاہ منائیں گے اسلام آباد میں ریالی سے وہ خطاب کر رہے تھے اور کہا کہ عمران خان نے انتہا پسند مودی کا مکروح چہرہ ان کے ہواریوں سمیت پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں میں جہاں سبز ہلالی پرچم ہے وہاں آپ نے کشمیر کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے ہیں اور یہ اس لیے اٹھا رکھے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نرندر مودی سرکار نے آپ کی ریاست کو مٹانے کی کوشش کی آپ کے تشخص کو ملیہ میٹ کرنے کی کوشش کی لیکن ہم پاکستانی قوم کا بچہ بچہ یہ آج اظہار کر رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کل بھی تھے اور آج بھی ہیں شری نگر اور ساری وادی اور پورا کشمیر پابند سلاسل ہے وہ اظہار نہیں کر سکتے وہ اپنے بچوں سے ملاقات نہیں کر سکتے وہ دنیا سے رابطہ نہیں کر سکتے آپ نے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ سب کچھ صحیح ہے اور ہم نے یہ جو اقدامات اٹھائے ہیں یہ ان کی فلاہ و بہبود کے لیے وہاں ایک خوشحالی کا دور لانے کے لیے اٹھائے ہیں میں آج دنیا سے یہ سوال کرنے ڈی چوک آیا ہوں کیا خوشحالی سنگینوں کے سائے تلے آتی ہے کیا خوشحالی کرفیو کے ذریعے پھیلتی ہے کیا خوشحالی قیادت کو نظر بند کرنے سے دی جاتی ہے یہ سوالات ہیں جن کا آج دنیا جواب تلاش کر رہی ہے آج وقت ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کرے کیونکہ در ہے کہ جس دن کرفیو اٹھا اس دن ردعمل سامنے آئے گا اور جس دن ردعمل سامنے آیا اس دن ایک خون کی ہولی کھیلی جائے گی وزیراعظم پاکستان نے کہا ہے کہ نریندر موڈی نے آخری کارٹ کھیل لیا ہے اب مقبوضہ کشمیر کو آزادی ملے گی بھارت نے آزاد کشمیر میں کارروائی کا پلان بنایا ہے موڈی ایکشن لے گا تو بھارت کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھا دیا جائے گا آزاد کشمیر اسیملی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کشمیریوں کے ساتھ ہے قیادت کی مجھپوریاں ہوتی ہیں اقوام متحدہ کا انتہان ہے کہ وہ کس طرح اپنی قرارداتوں پر عمل کراتی ہے کشمیر کے دوران ظلم کے ذمہ داری عالمی برادری پر ہوگی رسس کی آئیڈیالوجی نے اپنی انسپریشن ہٹلر کی نازی پارٹی سے لی تھی مقبوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کیے گئے وہ اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے تھا یہ جو نریندر موڈی نے کارڈ کھیلا ہے ایک سٹریٹیجک بلنڈر کر دیا ہے یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے اس کے بعد اب صرف ازادی کی طرف جائے گا کشمیر کشمیر کو انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے میں اب بنوں گا اب یہ سمجھیں کہ کشمیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسٹر ہمیں دنیا کو آگاہ کرنا ہے آر ایس ایس کی ایڈیالوجی سے چیف منسٹر کی سٹیٹمنٹ سنیں وہ یو پی کا چیف منسٹر کے مسلمان عورتوں کو قبر سے نکال کے ریپ کریں گے یہ کونسی سیولائز ملک میں کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس طرح کی بات کرنے اس ایڈیالوجی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ آخر میں ہندوستان کو ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے ہندوستان میں سب سے پہلے تو ہندوستان کی کونسٹیٹیشن کو رد کر دیا ہمارا تو ایشو تھا ہی نہیں آرٹیکل تری سیونٹی یہ جو آر ایس ایس کا جن بوتل سے نکل چکا ہے یہ واپس نہیں جاتا یہ ابھی سکھوں کے اوپر مشکل وقت آئے گا دالت کے اوپر آئے گا یہ جو نظریہ آئیڈیالوجی نفرت سے بھری ہوئی یہ پاکستان کی طرف آئے گی انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے ازاد کشویر میں ایکشن لینے کا جس طرح پلواما کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا اس سے بھی ہمیں جو انفرمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے ازاد کشمیر میں ایکشن لینے ہیں میں نریندر موڈی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تیار ہے پاکستانی فوج پاکستانی فوج نہیں تیار ساری قوم تیار ہے انشاءاللہ آپ کو وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائیں گے انڈ تک جائیں گے یہ جو جنگ ہوگی یہ آج ہم دنیا کی کمیونٹی کو میسج بار بار دے رہے ہیں آپ ذمہ دار ہوں گے ٹرائل تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے کہ کیا آپ نے جو آپ کی اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی گیارہ ریزولوشنز تھی کیا آپ کھڑے ہوں گے اب ان کے ساتھ کیا یونائٹڈ نیشنز تب ہی چلتی ہے جب طاقتور فیصلہ کریں یونائٹڈ نیشنز کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ صرف کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے یہ سواکرڑ مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں لیڈرشپ کو ان کا تو ساروں کا دل دھرک رہا ہے آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز آپ کے لیے انہوں نے جو نردر بوڈی نے کیا آپ کی ریزولوشن اٹھا کے پھینکی ہے اس نے سائٹ پہ تو کیا کریں گے آپ ہر دنیا کا فورم کے اوپر ہم جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ اف جسٹس پہ جائیں گے انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ لندن کے اندر تاریخ ہی پبلک نکلے گی باہر کشمیر کے لیے یہ جب کرفیو اٹھے گا جو بھی اس کرفیو کے اندر ظلم ہوا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ ذمہ دار ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ اتھار ایک چہتی پندرہ اگست حکومت پاکستان کی جانب سے سیاہ دن کے طور پر منائی چاہ رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے دونوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ڈی پیز کو سیاہ رنگ سے بدل دیا ہے جی ہاں پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور پندرہ اگست شنی آج کے دن حکومت پاکستان اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہی ہے اس سلسلے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے دونوں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جو ڈی پیز ہیں ان کو سیاہ رنگ سے تبدیل کر دیا گیا ہے جو ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے اس کے علاوہ جو آئی ایس پی آر کا آفیشل اکاؤنٹ ہے دونوں کی جو ڈی پیز ہیں وہ تبدیل کر دی گئی ہیں ان کو بھی سیاہ رنگ میں بدل دیا گیا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا گیا ہے یوم آزادی اور یوم یک جہتی کشمیر پر آرمی چیف کا بڑا بیان سامنے آیا ہے جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ کشمیر پر کسی بھی قسم کے سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان بھارت کے غاسبانہ زائم کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا چاہے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے محمد عمران کے رپورٹ دیکھئے کشمیر میں بھارت کا غاسبانہ قبضہ آرمی چیف کا بڑا بیان ماضی میں بھی کاغذ کا ٹکڑا کشمیر کی حیثیت بدل سکا نہ آئندہ ایسا ہو سکے گا جنرل کمر جاوید باجوا بھارتی مظالم کے خلاف ہر قیمت پر کشمیریوں کا ساتھ دینے کے عظم کا آیادہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنے پیغام میں کہا کہ انیس سو سنتالیس میں بھی کاغذ کا ٹکڑا کشمیر کی حیثیت تبدیل کر سکا تھا نہ ہی موجودہ غیر قانونی اقدام یا مستقبل میں کوئی اس کی حیثیت بدل سکتا ہے پاکستان ہمیشہ بھارت کے غاسبانہ آئیزائم کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر پر کسی قسم کے سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کشمیریوں پر بھارتی جبر کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاک فوج کو جمہ کشمیر کے تقدس کا برپور ادراک اور کشمیر کے لیے اپنی قومی ذمہ داری نبھانے کے لیے مکمل تیار ہیں موسیقی